برحمان الرحیم ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں پیارے بچوں اللہ کے نام کے ساتھ آج ہم بہادر قطرے کی بات کریں گے ٹھیک ہے کہ وہ قطرہ جس نے پہل کی نیچے اترنے میں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ بادل کیسے بنتے ہیں آپ نے کبھی غور کیا ہے کیسے بادل آتے ہیں بارش برستی ہے اللہ ہی ہے جو ہواوں کو بھیجتا ہے اور وہ بادل اٹھاتی ہیں پھر وہ ان بادلوں کو آسمان میں پھیلا دیتا ہے جس طرح چاہتا ہے اور انہیں ٹکڑیوں میں تقسیم کرتا ہے پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش کے قطرے بادل سے ٹپکے چلے آتے ہیں یہ بارش جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے برساتا ہے یہ سورہ روم کی آیات نمبر اٹھالیس ہے تو پانی کا چکر کہتے ہیں یا واٹر سائیکل کہتے ہیں فضاء میں پانی کے بخارات ہر وقت موجود ہوتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے تو اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جو سمندر ہیں جھیلے ہیں دریان ہیں ان میں سے اور درخت جو ہیں وہ زمین سے پانی لیتے ہیں اور ان کے پتوں سے پانی جو ہے وہ بخارات کی شکل میں اوپر جاتا ہے اور پھر بادلوں کی شکل میں کٹھا ہو کے نیچے زمین میں برستا ہے تو بادلوں کی مختلف اقسام ہوتی ہیں ہم دیکھتے ہیں آپ غور سے دیکھیں آسمان کے اوپر کبھی آپ کو ایسے پرندوں کے پروں کی طرح ہلکے ہلکے باطل آئیں گے یہ کافی انچے ہوتے ہیں کچھ بادل سفید رنگ کے ہوتے ہیں ٹکڑیوں میں بٹے ہوتے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد پھر وہ ہلکے ہلکے بادل جو ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں ایسے بادلوں میں پانی بہت کم ہوتا ہے اس لیے یہ ہواوں کے ساتھ ادھر ادھر سفید بادل پھرتے ہیں اور بادل برسائے بغیر چلے جاتے ہیں پھر کچھ بادل جو ہوتے ہیں آپ کو تہ بتہ نظر آتے ہیں کچھ بادل جو ہوتے ہیں وہ گہرے سرمئی رنگ کے ہوتے ہیں کالی گھٹا چھا جاتی ہے اور ان کے آنے سے سورج کی روشنی بلکل چھپ جاتی ہے لگتا ہے اندھیرہ ہو جائے گا یہ بادل تھوڑے سے نیچے ہوتے ہیں اور ان میں پانی ہوتا ہے اور یہ بارش برساتے ہیں اصل میں جو بخارات ہوتے ہیں وہ جیسے جیسے ہم زمین سے اوپر فضاء کی طرف جاتے ہیں تو ٹیمپریچر درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے بخارات جو ہیں وہ ملکے پانی کے بڑے کترے بنا لیتے ہیں تو جب اس طرح کے بادل گہرے کالے آئے ہوں تو ہم کہتے ہیں بادل چھا گئے اب تو ابھی کبھی بارش آئی تو یہ کترے کی کہانی ہے کہ سب کترے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ اب ہم کٹھے تو ہو گئے ہیں لیکن اب جو ہے وہ ہم نیچے کیسے جائیں بڑی مشکل سے تو ہم اوپر آئے ہیں بخارات جو ہیں وہ اوپر آکے تو بادل کی شکل میں کٹھے ہوئے ہیں ایک کترہ کہتا ہے کہ چلو اب نیچے چلتے ہیں لیکن باقی سارے ڈر رہے ہوتے ہیں تو پھر ایک کترہ ہمت کر کے جو ہے وہ پہلا کترہ بادل میں سے چھلانگ لگا دیتا ہے نیچے کودتا ہے ایک کترہ کودا اب جب ایک کترے نے ہمت کر لی تو دیکھا دیکھی سب کترے بھی کودنے لگے پھر سب کترے کودے اور آپ دیکھتے ہیں پھر سب کترے کودے رم جم رم جم بارش جو ہے وہ برسنا شروع ہو جاتی ہے پہلے ہلکی ایک ایک کترہ کہیں پڑتا ہے اور پھر ایک دم تیز بارش شروع ہو جاتی ہے تو سب خوش ہو گئے سارے کترے جو ہیں جب وہ گرتے ہیں بارش برستی ہے سب خوش ہو گئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کترے کیوں خوش ہوتے ہیں کیونکہ بارش برسنے سے مردہ زمین میں جان پڑ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور آسمان سے ہم نے برکت والا پانی نازل کیا پھر اسے باغ اور فصل کے گلے اور بلندوں والا خجور کے درف پیدا کر دیئے جن پر پھلوں سے لدے ہوئے خوش تہ بتہ لگتے ہیں یہ سرہ کاف میں قرآن کی آیات ہیں آپ دیکھیں کہ وہی زمین ہے اس میں سے کیسے مزے مزے مختلف قسم کے پھل خجوریں مالٹے کنوں آم کتنی چیزیں نکلتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی اچھے خوشی منائیے آپ کے لئے پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش